اسلام علیکم ڈیئر کلاس اوٹ ہو گیا ہے ان کی رویزن ہو جائے گی تو بیسکلی ہمارا سبق وہ تو حدیث پر تھا لیکن یہاں پر ہم تعارفِ قرآن کے ساتھ ساتھ آج سورة البقرہ کا پہلا رکو اور اس کے ساتھ ہی پہلی حدیث کا ترجمہ اور تشریف بھی پڑھیں گے تو آئیے آج کے قویسٹن کی طرف چلتے ہیں بغیر ٹائم بیسٹ کے ویڈیو آنکھ تک دیکھنی ہے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس میرے ساتھ اٹیش ہیں آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی جتنے بھی یہ قو کو ڈیلی بیس پہ دے رہی ہوں انہیں آپ ایک ریجسٹر پہ لکھیں اور اس کے پکچر لے کے مجھے واتس اپ کریں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج question number 33 ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے آپ نے اگر قرآن پاک پڑھایا تو آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ الاسلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بارہا آیا بنی اسرائیل کی قوم جو تھی حضرت موسیٰ الاسلام کا ان کے وجہ سے بھی ذکر بار بار آتا رہا اور question number 34 ہے لفظ اللہ کتنی بار قرآن پاک میں یہ بہت ہی مزیدار قسم کے انفرمیشن ہے اور اس کو ہمیشہ ایک مسلم ہونے کے ساتھ جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور جتنے بھی سٹورنٹس فیوچر میں ایم ایسلامیات کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ساری نالج جو ہے بہت ہیلپفل ہو سکتے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ پی پی سی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ نالج بہت ہیلپفل ہے اور نیکس جو ہے جتنے بھی لوگ جو ہے ٹیچر ٹیچنگ کے لیے اپلائے کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ نالج جو ہے بہت ہیلپفل ہے لہذا لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے یہ دو ہزار چھے سو ستانوے بار قرآن پاک کا کل عرصہ نزول کتنا ہے بائیس سال دو دو ماں بائیس دن یہ قرآن پاک جو ہے اتنی ٹوٹرل عرصے میں ویسے کمو بیش کہا جاتا ہے تیس سال جو ہے تیس سال کا عرصہ تھا قرآن پاک اس میں نازل ہوا اور یہاں پر جو کریکٹ لکھی ہوئی ہے انفرمیشن وہ ہے بائیس سال دو ماں بائیس دن برے صغیر میں پہلا قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کس نے کیا کیونکہ قرآن پاک کیونکہ arabic language میں تھا اور جتنے بھی عربی لوگ ہوتے تھے وہ اس کو سمجھتے تھے ان کو translation کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن جیسے ہی عبادی بڑی مسلم communities بن گئی تو اس communities کے اندر languages الگ تھے تو یہاں پر سب سے پہلا جو ترجمہ تھا قرآن پاک کا وہ حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا اب آگے آ جاتے ہیں ہمارا نیکس قویسن ہے 37 برے صغیر میں پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا شاہ رفی الدین نے اور شاہ عبدالقادی نے ترجمان القرآن کنے کہا جاتا ہے یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے دوسروں کو سمجھانے والے کون تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول question number 44 ہے قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے دس نیکیاں ملتی ہیں اس کو ایک حرف کو پڑھنے پر اور علیف لام میم تین حرف ہیں علیف ایک حرف ہے اور ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں دی جاتی ہیں ایک تہائی قرآن کس سے کہا جاتا ہے صورت اخلاص کو کہا جاتا ہے اور ایک تہائی قرآن جو ہے صورت اخلاص کو بھی کہا جاتا ہے یعنی تین دفعہ اگر صورت اخلاص پڑھ لی جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے قرآن پاک کس حکیم کا قرآن پاک میں کس حکیم کا ذکر ہے لقمان حکیم کا ذکر ہے قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر کیا گیا ہے یا قوت پتھر کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک کے مطابق ناقابل معافی گناہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ گناہ جو ہے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا تو وہ گناہ شرک قرآن پاک کا موضوع انسان اور قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہوا ہے حضرت آدم آج کی یہ فوٹ کوئسٹنز ہوئے ہیں آپ اس کو یاد کریں اچھی طرح سے یہ تمام جو نالج ہے آپ کو پیپر کے اندر پوچھی جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الباقورا جیسے کہ ہم نے کل سلیبس میں پڑھا تھا کہ ہمارے سلیبس کے اندر سورت الباقورا کے بیس رکوع بڑھائے جائیں گے اور آج ہم سورت الباقورا کا پہلے رکوع بھی پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی پڑھیں گے آپ نے ان رکوع کی جتنی بھی آیات ہیں ڈیلی رکوع جو ہے آپ سے گروپ کے اندر سنا جائے گا تو اس کو میس آؤٹ نہیں کرنا آپ نے ڈیلی بیس پر جتنا بھی لیسن مل رہا ہے اس کی مکمل ریکاوری کی جائے گی آپ نے بالکل بھی ریلیکس نہیں ہونا کہ ہمیں جس سننا ہے اور سننے پر بات ختم ہو جائے گی نہیں بلکہ آپ نے ڈیلی بیس پر اس لیکچر کو جتنا بھی آپ سن رہے ہیں اسے ڈیلی گروپ میں سنا کر بتانا بھی ہے کہ ہم نے سن کر کیا حاصل کیا کتنا آپ کو یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بقورا جو ہے اصل میں گائے کو کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس صورت کا نام صورت البقورا اس لئے رکھا گیا کیونکہ یہ صورت اس کے اندر گائے کا ذکر موجود ہے گائے کے پورا واقعہ موجود ہے جو کہ آنے والے آیات میں انشاءاللہ والعزیز ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم مختلف صورتوں کے شروع میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا حروف مقتعات کتنے ہیں سب سٹوڈنٹس کو یاد ہوں گے ذہن میں ضرور اس سوال کے بعد دہلائے گا حروف مقتعات جو ہیں چودہ ہیں مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اس طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے اور ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے راز ہے یہ کسی اور پر انکشاف نہیں کیا گیا آنگے آ جاتے ہیں دوسری آیت ذارک الکتاب لا رعب فی حدل للمتقین ذالکا یہ کتاب کتابا یہ کتاب لا رعب کہ جس میں کوئی شک نہیں فی اس میں حدل للمتقین یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لئے یعنی اس کتاب کے ہر بات بغیر کسی شک کے ہے درست ہے انسان کی لکھوئی کتاب سے سو فیصد یعنی مکمل طور پر یہ ٹھیک ہے کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے کتنا بھی بڑا اس کے پاس علم آ جائے غلطی کے گنجائش اس سے ہمیشہ رہتی ہے لیکن قرآن پاک کیسا علم ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں کتان کسی غلطی کے گنجائش نہیں ہے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں آیت نمبر تھری ہے اللہ دینہ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالغیبی غیب پر یعنی بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے وَيُقِيمُونَ اسْوَلَاتَ اور جنہوں نے نماز قائم کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم کو ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگلی آیت میں فرمائیں گے وَالَّدِينَ اور وہ لوگ یؤمنونَ جو لوگ ایمان لائے بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ جو لوگ ایمان لائے اس پر جو ہم نے اتارا آپ پر اور وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ سے ہم نے پہلے کتابیں اتاری وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخْرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں کا سلح کیا ہے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فرح پانے والے ہیں یعنی دیکھیں پہلے کٹیگریز بتائی کہ ہدایت والے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے جو لوگ اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے جو لوگ اللہ تعالی نے جو احکمات اس بندے پر نازل کیا اس کو فالو کیا نماز ادا کی زکاة دی اور جن لوگوں نے قرآن کو مانا قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھا کہ ہنجی ہمارے رب نے پہلے بھی انبیاء نازل فرمائے اور ان لوگوں نے اپنی آخرت پر یقین رکھا یعنی ہر ایک کام کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نہیں میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں نہیں میرا رب نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے اس کو کہتے ہیں آخرت پر یقین رکھنا یہ نہیں مان لینا کہ بس قیامت آئے گی اس بات بھی نہیں بلکہ ہر ایک کام کرتے ہوئے سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ فرماتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے تمام احکامات کو مانا اور ان اللہ دین اقافرون اب آگے جب ایمان والوں کا ذکر ہو جاتا ہے تو وہاں ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جنہوں رب کا انکار کیا تو فرماتے ہیں ان اللہ دین اقافرون سوا ان اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اب یعنی جو لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے ایک تو مان لیتے تھے دوسرے وہ تھے جنہوں نے انکار کیا ان کے لئے برابر ہے ان کے لئے یعنی یہاں پر دوسری کٹیگری کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو مانا ہی نہیں جنہوں نے آپ ان کو دراتے رہیں کہ آخرت کا کوئی دن ہے قیامت کا کوئی دن ہے لیکن وہ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے نہ ہی ان کو یہ اس بات پر یقین ہے آپ کا ڈرانا جو ہے فضول ہے آئے اس تشریح کے اندر جو ایک ترجمہ لکھا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر آڑ گئے ترجمے میں کفر اپنا لیا کہ لفظ اس مفون کو ادا کرنے کے استماع کیا گیا یعنی آپ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پوائنٹ کوٹ کریں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نولیج کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے علم والے بندے ہیں آپ نے کہاں سے اس کی دلیل دی ہے تو اس نولیج کو ضرور سامنے رکھیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہی آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حدیث نمبر ایک ویڈیو زیادہ لمحی نہیں کرنی اور اسی نو منٹ کے اندر اندر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری جو حدیث کا پوائنٹ ہے وہ ہے نیت کا دار و مدار انسان کے جتنے بھی عمال ہیں اس میں نیت کی بہت اہمیت ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں امیر المومنین ابی حفظ عمر بن خطاب یہاں پر حضرت ابو حفظ عمر بن خطاب سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اب یہاں پر یہ جو امیر المومنین ابو حفظ عمر بن خطاب ہیں یہ حضرت عمر فاروق کا ذکر ہے یقولو آپ نے فرمایا انما العمال بن نیاتی کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے و انما لیکلی امریم اور ہر شخص کے لیے وہی ہے ما نوا جس کی اس نے نیت کی فمن کانت ہجراتہو اگر اس کی ہجرت تھی الاللہ اللہ کی طرف و رسول ہی ہے اور اس کے رسول کی طرف فہجراتہو الاللہ تو اس کے ہجرت ہوگی اللہ و رسول ہی اس کے رسول کی طرف و من کانت اور جس نے ہجرت و ہجرت کی لیدنیا دنیا کے لیے لیدنیا یعنی دنیا کے لیے کیا نیت کی یسیب ہوا کہ اس کو حاصل کرے اور یہاں پر ایک مثال دے دی یا ین کی ہوہا کہ وہ نکاح کرنے عورت سے فہجراتہو تو پس اس کی ہجرت جو ہے ادھر ہی تسلیم کی جائے گی الاللہ حاجرہ علی جس کی طرف اس نے ہجرت کی اب یہاں بہت آسانی کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر بچے جو ہے نا عربی پڑھتے ہو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور اکثر جو ہے بچے لفظوں کا صحیح معنی نہیں بتا پاتی لفظی غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں اور ترجمے کو جو ہے وہ لفظیں نہیں کرنا آپ نے بامہورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس سے کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوری لوجیکلی بات سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ بے شکت عمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کیلئے نیت کی تو اس کی ادھر ہی نیت مانی جائے گی اور اگر اس نے دنیا کو حاصل کرنے کی یا عورت سے نکاح کرنے کیلئے نیت کی تو پس اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے تو یہ اس کا باہ مہاورت ارجمہ ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کی طرف تو دیکھیں نیت کا کیا مطلب ہے ایک شخص نے نماز پڑی اور وہ نماز جو تھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا اب اس نے دیکھیں محنت تو وہی کی جو ایک عام شخص کر رہا تھا نیت بھی اس نے کی نماز بھی پڑی مشکت بھی اتنے لگی لیکن اس کے دل میں کیا تھا نیت کیا تھی کہ میری لوگ واہ واہ کریں مجھے لوگ اچھا سمجھیں جو یہ جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس نے نماز کی رکتیں زیادہ بڑھا مطلب سجدہ رکود زیادہ لمبا کر دیا سجدہ زیادہ لمبا کر دیا تو یہاں پر دیکھیں اس شخص کی نیت کا اس کو نیت کی وجہ سے اس کا سارا جو اس نے عمل کیا تھا وہ اکارت ہو گیا اب یہاں پر اس کی نیت کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کی تھی اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کی نہیں تھی تو لہٰذا اس کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ قیامت والی دن ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ اے بندے جا جن لوگوں کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا ان سے جا کے عجر مانگ کیونکہ اگر تو انہیں ہمارے لیے عمل کیا ہوتا تو ہم اس کا تجھے عجر عطا کرتے ہیں اب دوسری چیز آ جاتی ہے ہم ڈیلی بیس پر صدقہ زکاہ چیزیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نیتوں کا دارو مندہ یہاں تک کہ اگر آپ نے لباس پہنے ہیں آپ نے کھانا کھایا آپ چل رہے ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں مثلا کہ آپ اگر کسی سے اچھے لہجے میں اچھے طریقے سے بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس بندے کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننے کے لیے یا خوش اخلاق بننے کے لیے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پوری کرنے کے لیے دوسروں سے ہس کر مسکرا کے ملتے ہیں خندہ پشانی سے پیش آتے ہیں آپ کو اس پر سواب ملے گا لیکن اگر لیکن اگر آپ نے ان کے سامنے میٹھا اس لیے بولا ہے آپ کے دل میں نیت ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا کل کو مجھے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے کل کو یہ بندہ میرے کسی کام آ جائے یقین کریں وہ سارا آپ کا نہ صرف آپ کو وہاں سے زلط ہوگی بلکہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا تو لہٰذا نیت کا زندگی میں بہت داروں مدار ہے اور نیتوں کو بہتر کریں اور اپنے عمال کو ضائع ہونے سے بچائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور جتنے بھی لیسنز ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں اور فی امان اللہ گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں